ان کی جگہ نئے حق دار لوگ آئیں گے اور انشاءاللہ اس پروگرام میں شفافیت اور ٹرانسپیرنسی اور بڑھے گی تو میں یہ تمام حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتی تھی بہت مختصراً آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ کرائٹیریا ہم نے کیا اڈاپٹ کیے جن لوگوں نے ایک دفعہ جن لوگوں نے ٹرائول کیا ہے ایک دفعہ یا ایک دفعہ سے زیادہ خواتین نے یا ان کے شریک احیات ان کے شوہر نے ہم نے یہ بہت سوچ سمجھ کے اس میں بچوں کو نہیں رکھا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی بیٹا ہے اور وہ اپنے ماں باپ غریب بڑے ماں باپ کا خیال نہ کرتا ہو یا بیٹی ہو اور وہ اچھے گھر میں اس کی شادی ہو گئی ہو اور وہ بھی ماں باپ کی مدد نہ کر سکتی ہو تو بچوں تک ہم نے اس کے دائرے کار کو نہیں بڑھایا مگر خاتون اور ان کے شوہر کو ہم نے اس انیالیسز میں شامل کیا ہے انہوں نے ایک دفعہ یا ایک دفعہ سے زیادہ ٹرائول کیا ہو یا اگر کوئی گاڑی ان کے خاتون یا ان کے شوہر کے نام میں ہو یا ان کی جو آسٹن ایوریج جو مہانہ پی ٹی سی ایل فون لائن کا بل ہو وہ مسلسل چھ مہینے تک ایک ہزار روپے سے زیادہ آیا ہو یا خاتون یا ان کے شوہر کے نام پر موبائل فون ہو اور اس کا بھی چھ مہینے قبل مسلسل ایک ہزار روپے سے زیادہ آیا ہو تو ہماری اسیسمنٹ میں وہ پورست اف دو پور کی کیٹیگری میں نہیں آتے پھر ہم نے نادرہ سے ملکے یہ انیلیسز کی کہ اگر انہوں نے پاسپورٹ اپلائی کیا ہو نادرہ کی ایکزیکیٹیف سروس سے جو آرڈنری سروسز سے کافی مہنگی ہوتی ہے یا ان کے خاندان میں تین سے زیادہ لوگوں نے نادرہ کی سی این آئی سی کی ایکزیکیٹیف سروس اویل کی ہو ہم نے ایک پہ نہیں رکھا کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی دیاری دار مزدور ہے اور وہ اس کا ویزا ہو گیا ہے اور اس نے جانا ہے اس کو باہر ایمپلائیمنٹ مل گئی ہے اور اس نے اپنا سی این آئی سی اپ ڈیٹ کرنا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی آئی سولیٹڈ کیس ہو ہم نے ان کو بینفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہوئے یہ کریٹیریا مختص کیا ہے کہ تھری اور مور فیملی ممبرز جو اگزیکیٹیف سروسز سے اپنی سی این آئی سی کریں اس کے علاوہ ہم نے ایمپلائیز آف ڈی گورمنٹ ریلویز پوسٹ آفیس اور بی آئی ایس پی کو بھی اس ایکسکلوجن لسٹ میں شامل کیا اور ان کی اور جو ان کے سپاؤزز ہیں تو یہ تمام جو کریٹیریا ہیں اس میں کوئی پولیٹیکل عمل دخر نہیں ہے کوئی فیورٹیزم نہیں ہے اور یہ ایک ایک سی این آئی سی ویریفائیبل ہے جو کسی بھی آڈٹ کے ٹیسٹ پہ پورا اترتی ہے اس کی بنیاد پہ ایک پیورلی ٹیکنیکل ڈیسیجن ہوا ہے اور ان کو ہم نے ایکسکلوٹ کر دیا گیا ہے کیونکہ ہماری نظر میں یہ حق دار نہیں ہیں ان کے بجائے اب حق دار لوگ آئیں گے اس سسٹم میں اور آگے جاتے ہوئے بھی جو احساس کے تحت جو کفالت پروگرام ہے اس میں بھی ہم یقینی بنائیں گے کہ اس سے بھی سخت ڈیٹا انیلیٹیکل جو لنز ہے وہ تمام بینیفیشریز کے اوپر لگے گا اچھا میٹم یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ اتنے لوگوں کی نشانتیں ہوئی ہیں جو کہ اقدار نہیں ہیں اور وہ اس پروگرام سے کیانے کے مستقیل ہوئے ہیں تو اب آپ نے ایسے کون سے ویز اور طریقہ کار پر اڈاپ کیا ہے اور اس بات کو مزید شفاق بنانے کی کوشش کیا ہے جس سے یہ جو ٹیکنیکل مسٹیکس پہلے ہوئی ہیں جو چیزیں اقداروں تک پہنچنی جائے تھیں وہ اقداروں تک نہیں مانچیں ہیں تو ایسے کون سے محیز ہیں جس کے لئے آپ نے اس کو مزید یعنی کہ ایسے سسٹم آپ اس پروگرام میں لا رہے ہیں تاکہ پیور اقدار لوگ اس سے مستفید ہو سکیں اور یہ بتایا کہ یہ بھی ثابت آ دیجئے گا کہ یہ ماضی میں جو جو کتنی اہمی مسٹیکس ہوئی ہیں دیفنیٹلی ایک قریب لوگوں کا پروگرام تھا جس سے اچھے خاصے یعنی کہ آمینی والے لوگ مستفید ہوتے رہے ہیں تو یہ کس بنیاد پر ہوئی ہے یہ یہ سروے والے سے ہوئے ہے کہاں کانگی کیسے نسٹیکس ہوئی ہیں میں فوکس کروں گی جو آپ کا سوال ہے کہ آگے اب کیا ہوگا آگے جو بھی بینیفیشریز آئیں گے نمبر ایک وہ ایک ڈیجیٹل سروے سے ان کی پہلے تو نشاندے ہی ہوگی جو لوگ ڈیجیٹل سروے میں آنے سے رہ جائیں گے ان کی لئے جانیوری کے آخر میں ڈسٹرکٹ کے بیچز میں ہم ڈیسکس لگائیں گے ڈیسک ریجسٹریشن کریں گے تو اگر آپ بھی کسی انتہائی غریب خاندان کو جانتے ہیں آپ بھی ڈیسکس پہ لے جا کے ان کی ریجسٹریشن کروا سکیں گے پھر ہم جو ان کا ڈیٹا ہوگا جو سی این آئی سی ان کا ہوگا اس کو اسی ڈیٹا انیلیٹک پروسس سے گزاریں گے یہی جو پیراہے جو کرائیٹیریا میں آپ کے سامنے رکھے ہیں جن کی بنیاد پہ ہم نے آٹھ لاکھ لوگوں کو نکالا ہے اسی کرائیٹیریا سے وہ تمام لوگ گزریں گے اور جو اس سے فلٹر ہو کے نکلیں گے پھر ان کی ایک اور بھی ویریفیکیشن ہوگی خصوصاً وہ جو ڈیسک ریجسٹریشن سے آئیں گے اور پھر ان کو وظیفہ جاری کیا جائے گا کہ فعلت پروگرام کے تحت اس میں یہ بھی سمجھنا بہت اہم ہے کہ ہم اب اس پروسس کو آن گوئنگ اور لائیو بنا رہے ہیں یعنی کہ ایسا نہیں ہوگا کہ دس سال تک سروے نہ ہو ہم ایک پروسس بنائیں گے کہ اگر کسی خاتون کے حالات بہتر ہو گئے ہیں اس کے بچے کو نوکری مل گئی ہے کیونکہ میں ایسے کیسز کو جانتی ہوں خواتین کہتی ہیں جی اس وقت تو میں حقدار تھی مگر اب میرا بچے کی نوکری ہو گئی ہے وہ باہر چلا گئے اب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے تو ایک تو یہ کہ ہم اس کو لائیو بنائیں گے کہ جو اس نیٹ سے نکلنا چاہتے ہیں وہ نکل جائیں اور جو اس نیٹ میں آنا چاہتے ہیں کوئی عورت بیوہ ہو گئی ہے اس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے مگر وہ سروے میں نہیں آئی تو اس کے لیے بھی ایک میکنزم ہونا چاہیے اس کے لیے اس میں پولیٹسائزیشن نکالنا اس میں فیورٹیزم نکالنا اس میں ڈسکریشن نکالنا اس میں سباب دیدی اختیارات کو نکالنے کے لیے ڈیٹا اینالیٹکس کا استعمال نادرہ کی یونیک آئیڈنٹیفائر سے لنکٹ معاشی حالات کو کو اسیس کرنے کے لیے جو 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 تمام پیرمیٹرز ہیں ان کو بروے کارلانا بہت اہم اکردار انشاءاللہ ادا کرے گا میں نے ایک سرات کو سزاید لیے یہ مطاقی کیا یہ آتنا یہ سزا لوگ دس سات سے پیسے لے رہے تھے اگر ایسا ہے تو پھر مہانہ کتنا یہ ردھم لے رہے تھے اور اب تک کتنے اگر کلپیریشن کو یہ تو بتا دیں ان لوگوں کے پاس جا چکی ہے جی یہ ٹوینٹی الیون سے یہ پیمنٹس ہو رہی ہیں یہ کواٹلی فائف تھازن روپیز ان کو پیمنٹ ہوتی ہے آپ اس کی مات کر لیں کہ فائف تھازن انٹو فور کورٹرز انٹو نمبر اف بینیشریز ایگزیٹڈ تو یہ آپ کے سامنے فگر جی ہاں جی ہاں میں نے میں نے یہ ارز کی تھی کہ ان کو نکالنے کے بعد حکومت پاکستان کی سکسٹین بلین کی سیونگ ہوگی آن اینویل بیسز اور وہ سیونگ ہم اور حقدار لوگوں پہ استعمال اب انشاءاللہ کریں گے جو اس قسم کے ٹیسٹ سے پاس ہوں گے جن کی گاڑیاں نہیں ہوں گی جن کی جن کے پاس جن کی ٹریول ہسٹری نہیں ہوگی جو گورنٹ ایمپلوئیز نہیں ہوں گے اور ابھی ہماری اور انالیسز جاری ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ڈیٹا فرق داروں کے پاس ہوتا ہے ڈیفرنٹ پاکٹس میں ہوتا ہے جب تک اس کو آپ اکٹھے نہ لائیں تو آپ اس کو انالائز نہیں کر سکتے آپ نے کس کی ہے میڈان اتنی اسے سے نوندر سال سے تیسے لئے آپ سمجھتے ہو اسلام میں کوئی ایک سا سکتے ہیں اس میں جس کو جس کو ایک سرام کیا ہوگی ہم نے اپنے بندوں کو اکاموڑیٹ کیا ہوگی تیکھیں جی پیچھے جو تفسرہ ہوا میں پیچھے جو ہوا میں اس پر تفسرہ نہیں کرنا چاہتی ہو سکتا ہے کچھ ایسے لوگ جن کی حالات بہتر ہو گئے ہوں پہلے جو سروے ہوا تھا اس پر ڈیٹا انیلیٹک سپلائی نہیں ہوئے تھے وہ ایک فیلڈ سروے تھا وہ ڈیسک بیسٹ کوسائی ڈیسک بی کوسائی ڈور ٹوڈور فیلڈ بیسٹ سروے تھا جب اس قسم کی چیزیں آپ کرتے ہیں تو لوکل پولیٹیکل انفلونسز اس میں آ جاتے ہیں اب ہم نے آگے دیکھنا ہے کہ آگے یہ غلطی نہ ہو آ اور آگے ہم ڈیٹا انیلیٹکس کا استعمال کریں ڈیجیٹل سروے کا استعمال کریں تاکہ اس میں سے ڈسکریشن پولیٹسائزیشن سباب دیدی اختیارات بلکل استعمال نہ ہو اور میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے بورڈ میں کسی نے ہماری سینئر مینجمنٹ نے اس ڈیسیجن کی مخالفت نہیں کی ہمارے بورڈ میں ایک بورڈ کیابنٹ کولیگز نے اس ڈیسیجن کی مخالفت نہیں کی کیونکہ سب دیکھ رہے تھے کہ یہ بہت ہی ابجیکٹف طریقے سے ہو رہا ہے میں یہ جب یہ پروان شروع ہوا تھا تو بہت سائی دنیا گزنان کچھ نے شامل کی انہیں لوگ مینجمنٹ پر مالا آسواری ہیں اب آپ نے آنکھ کا مزید ہو رہی اپنے آنکھ پر ملیم اپنے آنکھ کروا سکھے چوئی سویل پاہم اکتے دے ساتھ تو مجھے ساتھ آٹھ 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 سمجھ کیا کیا یہ تعداد 5.2 ملین خوانی اتنی ہی رہی گی ان کے نکالے جانے کے بعد وہ تو کم ہو جا گی جب آپ ان آپ کی اس طور پر کتنا فیننشل ایفیکٹ پڑی ہے؟ جو ابھی بی آئی ایس پی کی انکنڈیشنل کیش ٹرانسفر ہے اس سے مختلف ہے مگر وہ بتانے سے پہلے میں یہ وضاحت کرنا چاہتی ہوں کہ بی آئی ایس پی ایک لاو کا نام ہے بی آئی ایس پی ایک ادارے کا نام ہے نہ حکومت میں لاو کو ریپیل کرنے کی بات ہو رہی ہے نہ اس کو نام چینج کرنے کی بات ہو رہی ہے ہر ادارے میں پروگرامز ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں حکومت پاکستان میں سو ادارے ہیں اور سب پروگرامز ایگزیکیوٹ کرتے ہیں بی آئی ایس پی کے پلاتفارم سے پہلے کئی پروگرامز ایگزیکیوٹ ہو چکے ہیں وسیلہ صحت، وسیلہ حق، وسیلہ روزگار جو اس وقت کے بورڈز نے کرپشن کی وجہ سے، الگیشنز کی وجہ سے بند کر دیئے تھے اب ایک نیا پروگرام بی آئی ایس پی ادارے کے پلاتفارم سے آ رہا ہے جس کا نام کفالت ہے اور یہ احساس کے انڈر ہے اب یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کفالت اور جو ابھی کیش ٹرانسفرز ہو رہے ہیں ان میں کیا فرق ہے نمبر ایک فرق تو یہ ہے کہ کوئی بھی بینیفیشری ان کرائیٹیریہ کو پاس کرنے کے بغیر اس میں نہیں آئے گا نہیں آئے گی اور یہ جو کرائیٹیریہ ہیں ان کو ہم ایک پالسی کی شکل دیں گے اور اس میں ان کرائیٹیریہ میں ابھی مزید وسط بھی ہم لا رہے ہیں تو پہلے تو ایک یہ چینج ہے کہ خالی سروے پہ ریلائنس نہیں ہوگی دیٹا انیلیٹکس کا استعمال بھی ہوگا جو کہ محترم آپ نے جو سوال کیا تھا کہ جو کرائیٹیریہ میں نے کہے یہ سب سے ان کو گزر کے آنا پڑے گا مگر اپیلز کا دروازہ کھلا ہوگا اور ہمارے کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم کھلا ہوگا نمبر ایک نمبر دو فرق یہ کہ اب ہم نے نو سال کی تاخیر کے بعد حکومت پاکستان نے احساس پروگرام کے لیے ایک نیا ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم ہم لے کے آئے ہیں جو دس مہینے کی کاوش کے بعد ایک کمپیٹیٹیو بیڈنگ پروسس سے دو پارٹنر بینکس دو پارٹنر کمیرشل بینکس سیلیکٹ ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہم نے اگریمنٹس کیے ہیں وہ ماضی کی غلطیوں سے سیکھ کے کیے ہیں بڑے ٹائٹ سروس لیول اگریمنٹس ہیں ان کے ساتھ اور ہم اس چیز کو انشور کریں گے کہ وہ جو گیجٹس استعمال کریں وہ اس گریٹ کے ہوں جس سے آئیڈنٹیٹی تھفٹ نہ ہو ہنڈرڈ پرسنٹ بائیومیٹرک پیمنٹس پہ ہم جا رہے ہیں اب کارڈ کا استعمال پندرہ ڈیسمبر سے بلکل ختم ہو گیا ہے خواتین جو پیسے نکالیں گی پہلے ان کو چوئس نہیں ہوتی تھی پورے اسلام آباد میں ایک ہی وینڈر تھا تقریباً ایک ہی وینڈر تھا اب ان کے پاس بہت سے ریٹیل آپشنز ہوں گے اور وہ بائیومیٹرک ایٹی ایمز پہ بھی جا سکیں گی اور جیسے آپ جانتے ہیں بائیومیٹرک ایٹی ایمز کو ہم زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں ان سے دو سو روپے ہزار روپے پانچ سو روپے کی کٹوٹی نہیں کر سکتا جو پہلے کافی عام تھا ہماری تمام مانٹرنگ اور کوششوں کے باوجود بھی تو یہ اور جیسے کہ میں نے کہا بہت ٹائٹ سروس لیول اگریمنٹس ہیں ریال ٹائم رپورٹنگ ہے جیسے پیسہ نکلے گا ہمارے سکرین پہ چیزیں آ جائیں گی تو میں نے آپ کو بتا دیا ڈیٹا انیلیٹکس کا استعمال دوسرا میں نے بتایا نیر ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم تیسرا فرق جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ اب خواتین کے بچک بینک اکاؤنٹس کھولے جائیں گے اور ان کو ہم روزگار کی طرف مائل کریں گے کہ جی ٹھیک ہے آپ کی چوئس ہے اگر آپ کو گھر میں کھانے کے پیسے نہیں ہیں تو آپ بے شک لے لیں مگر اگر آپ کچھ بچا سکتی ہیں تو آپ کا بینک اکاؤنٹ بھی ہے اور کیوں کہ اب یہ سبت احساس پروگرام کے تحت ہو رہا ہے تو بلا سوت کرزوں کے ان کو آگاہی دینا ان کے ساتھ لنکیجز کرنا ان ونڈوز کے ساتھ ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا ہماری ریجسٹری لائیو ہوگی تاکہ بیوہ خواتین وہ جن پہ کوئی مسئیبت آئی ہو وہ اس میں انٹر کریں اور جو روزگار جن کو جو موقع پیدا کر سکتی ہیں وہ جلدی اس سے ایگزٹ ہوئیں اور پانچ ماہ جو اہم چینج ہے اس میں کہ کابینہ نے اس ٹائپ جو وظیفہ ہے اس کو انفلیشن کے ساتھ یعنی افرات زر کے ساتھ لنک کر دیا ہے اور پچھلے کابینہ کے سیشن میں منظوری دی گئی 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 ہے تاکہ وہ اپنا بیسک راشن خرید سکیں چھٹی جو بہت اہم چیز ہے جس کی طرف میں آپ سب کی توجہ مبزول کرانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے لائن اف کنٹرول پہ جو تمام دو سو سولہ گاؤں ہیں ان میں ہم نے اپنی جو غربت کی جو لکیر تھی وہ ہم نے ٹوٹلی ریلیکس کر دیا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ لائن اف کنٹرول پہ جو گاؤں ہیں وہاں کے مکین شدید مشکلات کا سامنا کرتے ہیں وہ بھارت کی بلا اشتیال فائرنگ اور گولہ باری سے ان کے گھر جل جاتے ہیں ان کی قیمتی جانے ضائع ہو جاتی ہیں ان کی فصلیں کھڑی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں ان کے مال مویشی تلف ہو جاتے ہیں وہ پاکستان کے بلا معافضہ سپائی ہیں جو فرنٹ لائن پہ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کا احساس کرنا احساس پروگرام کے تحت ان کو کفالت میں شامل کرنا جو ہے وہ بہت ہی اہم سٹیپ ہے جو کفالت کی میں کیا جا رہا ہے تو لائن اف کنٹرول میں پہلے صرف ان لوگوں کو ہی جو جو گاؤں تھے وہاں کی خواتین تھیں صرف انہی کو وظیفہ جاتا تھا جو غربت کی ایک لکیر سے نیچے تھیں اور ہم نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ لائن اف کنٹرول پہ جو خواتین ہیں جن کے پاس سین آئی سیز ہیں کیونکہ ہم انہی کو وظیفہ دے سکتے ہیں جن کے پاس سین آئی سی ہو بائیومیٹرک ان تمام کے لیے ان کو کفالت میں شامل کیا گیا ہے تو کابینہ نے 24 ڈیسمبر کو تین چیزوں کی منظوری دی تھی ایک تو یہ کہ اٹھ لاکھ بیس ہزار ایک سو پینسٹھ لوگوں کا پروگرام سے ایگزٹ کرنا اور ان کی جگہ نئے حق دار لوگوں کو لانا ناظرین گفتگو سن رہے تھے آپ وزیراعظم کی معاملے خصوصی سانیا نشتر کی نیوز کانفرنس کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے آٹھ لاکھ بیس ہزار ایک سو پینسٹھ افراد کو نکالا گیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو غیر مستحق تھے اب ان کی جگہ مستحق افراد کو اس پروگرام میں شامل کیا جائے گا